دوستو نیلی آنکھوں سے کروڑا لوگوں کا دل جیتنے والی ایشوریا رائے بچن نہ صرف بھارت کی بلکہ پوری دنیا کی خوبصورت مہیلہ ہیں جی ہاں دوستو میس ورڈ ایشوریا رائے بچن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ایکٹریس بھی ہیں انہوں نے اپنی شاندار ایکٹنگ اور ٹیلینٹ کی وجہ سے کئی سارے ایوارز بھی اپنے نام کر لیے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فارمر مس ورڈ اور بالی وڈ کی خوبصورت ایکٹریس ایشوریا رائے بچن کا لائف اسٹائل دکھانے والے ہیں اور ان کی لائف سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نہ جانتے ہوں تو دوستو آپ سے رکھے سٹیک اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر آپ دوستو ایشوریا رائے بچن کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں ایشوریا رائے کا فل نیم ایشوریا رائے بچن ہے اور نکنیم ایش اور گولو ہے پروفیشن سے ایک ایکٹریس اور موڈل ہیں ایشوریا کا جنب فس نومبر 1973 کو منگلور کرناٹکا میں ہوا اور 2022 کے حساب سے 49 ایس کی ہو چکی ہیں دوستو ایشوریا نے اپنے اسکول کی پڑھائی ارادیا ویدیا مندر ممبئی سے کی ہے کالج کی پڑھائی جے ہند کالج ممبئی سے کی ہے ایشوریا رائے ایک بہتی بریلینٹ سٹوڈنٹ تھی اور وہ ہمیشہ 90 سے بھی زیادہ مارکس لیتی تھی ایشوریا جب 12 سٹینڈر میں تھی تب ان کی انگلیش ٹیچر نے انہیں ایک میگزین کے شوٹ کے لیے کہا اور وہیں سے ایشوریا نے موڈلنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا ایشوریا نے ایک انٹرمیو بتایا تھا کہ اگر وہ ایکٹرس نہ ہوتی تو وہ ایک ڈاکٹر ہوتی چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ایشوریا رائے بچن کی فیملی کے بارے میں ان کے پتا کا نام کرشن راج رائے ہے جو کہ ایک آرمی بائیولوجسٹ تھے ان کی مدھر کا نام برندرہ رائے ہے جو کہ ایک ہوم میکر ہے ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام عدیتیا رائے ہے دوستو دوہزار ساتھ میں ایشوریا رائے نے امیتہ بچن کے بیٹے ابیشیق بچن سے شادی کی اور ان کی ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے جس کا نام عرادیہ بچن ہے اور اب ایشوریا رائے بچن سیکنڈ بیبی سے پرنگنٹ ہیں اور بہت جلد یہ کپل پھر سے پیرنٹس بننے والے ہیں چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں دوستو ایشوریا رائے نے اپنے کریئر کی شورات موڈلنگ سے کی تھی انہوں نے 1991 میں سپر موڈل کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہ ون بھی کیا ایشوریا کو 1993 میں فیس آف دی ایئر کا ٹائٹل ملا سال 1994 میں ایشوریا رائے نے مس انڈیا میں پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی خوبصورت تھی کہ لوگوں کو لگا کے ایشوریا رائے بچن مس یونیورس کا خطاب جیتیں گی لیکن انہیں یہ خطاب نہیں مل سکا پر وہ مس ورٹ کا ٹائٹل جیت گئی مس ورٹ بننے کے بعد ایشوریا رائے نے اپنی ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی اور انہیں نے 1997 میں تامل فلم ارو وار میں کام کیا اور بولی وڈ میں ڈیبیو کیا فلم پیار ہو گیا سے جس میں ان کے اپوزٹ بوبی دیول تھے لیکن یہ فلم باکس آفیس پر کس زیادہ کمال نہیں کر سکی 1999 میں ایشوریا نے ہم دل دے چکے سنم میں کام کیا اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد 2002 میں ایشوریا نے سنجے نیلا بنسالی کی مووی دیو داس میں کام کیا اور یہ فلم بڑے پردے پر آتے ہی چھا گئی اور یہ فلم بولی وڈ کی ہائی ایسٹ ریٹر موویز میں سے ایک ہیں اس فلم کو بہت سارے ایوارز بھی مل چکے ہیں دوستو اس فلم کی وجہ سے ایشوریا رائے کو بیسٹ ایکٹرز کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے 2008 میں ایشوریا رائے نے رتنک روشن کے ساتھ فلم جو تھا اکبر میں کام کیا اور ایشوریا نے کہا کہ یہ ان کے ایکٹنگ کریئر کا سب سے چیلنجنگ رول تھا اور اس مووی کو باکس آفیس پر کافی زیادہ ریٹنگ ملی اور اس مووی نے باکس آفیس پر 300 کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا تھا دوستو ایشوریا رائے نے بالی وڈ کے سب ہی ہٹ ایکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے 2004 میں ہالی وڈ میں قدم رکھا ان کی پہلی مووی کا نام تھا برائٹ اینڈ پری جسٹس اس کے بعد انہوں نے دو تین اور ہالی وڈ موویز میں کام کیا جیسے لیکن ایشوریا کو ہالی وڈ میں کچھ خاص پاپولارٹی نہیں مل سکی دوستو ایشوریا نے اپنے بالی وڈ کریئر میں کئی ہٹ موویز کی ہیں جن میں فنے خان ہم دل دے چکے سنم گروہ دھوم ٹو دیو داس تال اور محبتیں کے علاوہ کئی ساری موویز شامل ہیں دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ایشوریا رائے کیسی لگتی ہیں اور ان کی کون سی فلم آپ کی فیوریٹ فلم ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ایشوریا رائے کے گھر کے بارے میں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایشوریا رائے کا ممبئی سکائے ٹاور میں اپنا ایک شاندار اپارٹمنٹ ہے جہاں وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہتی ہیں جسے کہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کی کوئی جلت وہیں بات کریں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو دوستو ایشوریا رائے کو رکجریہ سکار رکھنے کا بہت زیادہ شوک ہے ان کے پاس بینٹلے سی جی ٹی ہے جس کی پرائی سے 3.12 کرو روپیز اور ان کے پاس اوڈی ایٹ بھی ہے جس کی پرائی سے 1.12 کرو روپیز اس کے علاوہ ان کے پاس مسیڈیز بینز بھی ہے جس کی پرائی سے 2.35 کرو روپیز چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی سرلی کے بارے میں ایشوریا رائے ایک مووی میں کام کرنے کے لیے 9 سے 10 کرو روپے چارج کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی زیادہ تر انکم برینڈ انڈروسمنٹ سے آتی ہے جن کے وہ 3 سے 4 کرو روپے چارج کرتی ہیں وہیں بات کریں ان کے نیٹ ورد کے بارے میں تو دوستو ان کا نیٹ ورد 300 کروڑ سے بھی زیادہ ہے تو دوستو یہ تھی ایشوریا رائے بچن کی لائف اسٹائل ویڈیو دوستو اگر آپ ایشوریا رائے بچن کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتیں کہ آپ نیکس ویڈیو کونسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں